اسلام علیکم فی ار ون پلس انٹرو لیکچر نائن سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ لوگوں کو سات ایک سوال دیئے تھے ہوں وقت میں سات تھے اچھا 3.16 نہیں دیا تھا آپ کو سیلو پھٹا سات ہو جائیں پلیز جلدی سے جلدی کر لیے کریں شاباش یہ جگہ تھوڑا سا بنا کے بیٹھ جائیں کوئی بچا آئی جاتا ہے سات سات ہو جائیں ہو جائیں سیکنڈ لاس روپ ہی میں سٹوڈنٹس کی سات ہو جائیں تھوڑا سا بیٹھا تھوڑا سا نڈے نڈے ہو کے بھو اچھا جی 3.11 1.2 اور 1.3 یہ دوبارہ ہومک میں دیئے تھے سلوشن بھی ساتھ دے دیا تھا کوئی مسئلہ ان میں آیا ہو نہیں 3.16 بھی دوبارہ کیا تھا کیوں پہلے کیا ہوا تھا 2.1 2.2 2.3 زہیب اسلم اور نرمل والے تین سوال ہو گئے تھے چلیں ان کی ٹرانزیکشنز کو تو میں ڈسکس کرتا ہی ہوں لیکن کتنے بچے ہومک سارا کر کے آئے 6 کے 6 سوال میں کہہ رہا تھا اس کلاس کو کہ یہ بہت اچھی کلاس ہے اچھا کتنے بچے ایسے جنہوں نے پورے کے پورے 6 سوال نہیں کیے ہاتھ کھڑا کریں سے سوال نہیں کیا اچھا کوئی ایسا بچہ بھی جس نے ایک بھی سوال نہیں کیا ہے کوئی ایسا سچ بولنے والے پاس ہو جاتے ہیں استاد کی دعائیں لگتی ہیں ہے کوئی ایسا جب باندار ایک بچہ ایسا نہیں ہے جس نے ایک سوال بھی نہ کیا ہو میں صحیح دعویٰ کر رہا ہوں پھر پچھلی کلاس میں میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لائک کلاس ہے نہیں نہیں آپ آج پوچھنا آپ ان سے میں نے فیزیکل کو کہا ہے وہ تو ہائیبریڈ سے بھی گئے گزرے وہ اپنی ہائیبریڈ سے بھی گئے گزرے ہیں وہ اچھا جی چلیں اچھا جی اب ان کوسٹنز کی ٹرانزیکشنز کو تو میں ڈسکس کرتا ہی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کانسپ میں ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں زبانی کلامی ویسے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ اونر بلکہ پہلے آپ بتائیں کیپیٹل کیا ہوتا ہے بزنس میں اونر کچھ بھی لے کر آئے وہ کیا ہے کیپیٹل اچھا اگر اونر بزنس میں کیش لے آئے کیپیٹل کیش کی فارم میں لے آئے تو کینٹری ہوتی ہے کیش ڈیبیڈ اچھا جی اور اگر اونر گھر سے گوڈز لے آئے مثال کے طور پہ گورنے بیکری کا مالک جو ہے وہ کہیں اور کسی شہر میں گیا اس نے ایک پروڈکٹ دیکھی بیکری کی اس کے پاس پہلے نہیں ہوتی تھی اس نے کچھ چیزیں خرید لی اور خرید کے گھر لے آیا گھر ایک آدھی استعمال کی پسند ہے اس نے کہا کیا خیال ہے بیکری پہ بھی رکھ کے دیکھتے ہیں اگر بک گئیں تو مزید بھی ان کو لے آئیں گے خرید لیں گے ٹھیک ہے اب اونر نے گھر سے گوڈز اٹھائیں اور بزنس میں لاکہ اس کے جو ہے وہ علماری کو پر سجا دیں بیچ بیچنے کے لیے اب اونر نے ایک طرح سے انویسمنٹ ہی کر دی نا اچھا اب بزنس کے پوائنٹ او سے دیکھو تو کیا ہوا ہے گوڈز آئیں ہیں تو پھر گوڈز ڈیبیٹ گوڈز تو کوئی آج تک ڈیبیٹ گی نہیں تھی گوڈز کے آنے پر تو پرچیز ڈیبیٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو گوڈز بزنس میں آگئیں پرچیز ڈیبیٹ ہوگئیں گوڈز بڑھ گئیں نا بزنس نے فور سیلنگ پرپس آئی ہے اب کیش پہ یہ نہیں ہوا کہ کیش کریڈ کریں بینک سے پیمنٹ نہیں کی کہ بینک کریڈ کریں ادھار پہ نہیں لیا کہ کریڈٹر کو کریڈ کریں بلکہ اونر اپنے گھر سے پرسنل گوڈز اٹھا کر لے آیا چیز ڈیبیٹ کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا رمضان کا مہینہ آ گیا اونر نے کہا بیکری ہوئے ہیں دکان میں اے سی کچھ کم ہے ایک اے سی طرح کم ہے سیلز مین بھی روزے والے ہوتے ہیں تو چلو گھر پہ ایک اے سی فارق پڑا ہے میرا پرسنل اے سی تو وہ میں نکال کے ادھار کے جا کے دکان میں لگا دیتا ہوں اب بزنس کے پوائنٹ پر سے سوچنا ہے ہم نے تو جب وہ اونر گھر سے اے سی لے کر بزنس میں آئے گا تو بزنس کے پوائنٹ پر سوچیں کیا ہوا اے سی فکس ایسٹ بڑھ گیا تو فکس ایسٹ تو ڈیبیٹ ہو گیا فکس ایسٹ ڈیبیٹ ہو گیا اور اب کون لائے ہے اونر گھر سے لائے ہے اس لیے کیپٹل تو اس کا مطلب یہ ہوا اچھا کیش بھی ہو سکتا ہے کیش اور بینک تو انٹرچینجی بلی کر سکتے ہیں بینک میں پیسے جمع کرا دے یا کیش کی دراز میں لے آئے ٹھیک ہے گوڈز بینک یا کیش میں لائے تو بینک ڈیبیٹ کیپٹل کریڈٹ گوڈز لے آئے تو پرچیز ڈیبیٹ کیپٹل کریڈٹ فکس ایسٹ لے آئے تو فکس ایسٹ ڈیبیٹ کیپٹل کریڈٹ تو اس کا مطلب اونر تین فارمز میں کیپٹل انویسمنٹ کر سکتا ہے کیش یا بینک کی فارم میں نوٹ ابھی نہیں کرنا نوٹ کرنے کے لیے اور ورزن موجود ہے سند آئے گا تو یہ بھی سامنے اوپن کر دوں گا یہ میں نے کہا لے کہا جی کیپٹل کین بی انویسٹڈ ان تری فارم کیش یا بینک گوڈز تینوں صورتوں میں کیپٹل نے کریڈٹ ہونے ہیں تینوں صورتوں میں کریڈٹ کیا ہوا رہا ہے کیپٹل اور ڈیبیٹ ہم ریلیمنٹ ہیڈ کو کرتے جا رہے ہیں گوڈز ہیں تو پرچیز ڈیبیٹ فکس ایسٹ تو فکس ایسٹ ڈیبیٹ کیش ہے تو کیش ڈیبیٹ بینک ہے تو بینک ڈیبیٹ ایسے ہی اگر تین فارمز میں نارملی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو ڈرائنگز بھی تین فارمز میں ہو سکتی ہیں سب سے نارمل جو ہم نے پڑھ رکھی ابھی تک کہ کیش یا بینک سے پرسنل یوز کے لیے پیسے نکال لے بزنس کے کیش کے دراز سے جب یا بزنس کے بینک اکاؤنٹ سے پرسنل یوز کے لیے چیزیں نکال لے تو اس کو کیا کہا کرتے ہیں تو کیش یا بینک کی فارم میں اگر ہے تو کیا انٹری ہوتی ہے درائنگز تصویریں ڈیبیٹ اور کیش یا بینک کرے یہ انٹری ہوتی ہے بولو اچھا اگر اونر گورمے کا مالک ہے اور گھر والی میں اسے کہا ہے کہ ناشتہ لیتے آئے گا سرتاج اب سرتاج جو ہے وہ وہ اپنی بیکری کی بجائے کیکس اینڈ بیکس سے ناشتے کا سمان لے کے جائیں گے ایک بھائی سر ہلا رہا ہے ہاں شرم آنی چاہیے ایسے مالک یعنی اس کو یعنی اس کو اپنی چیزوں پر اتنا بھی اطماع دیں کہ اپنے گھر استعمال کر سکے بھی ایسا نہیں ہوتا اگر گورمے کا اونر جو ہے اس کو کوئی گوڈز چاہیے جو وہاں پر بک رہی ہیں اس کی بیکری پر اپنے پرسنل استعمال کے لیے اگلی بات کیا کیش نکال لیا ہے اس نے گوڈز لے گیا ہے اب گوڈز کا آنا پرچیزز کو ڈیبٹ کیا تھا گوڈز کا جانا یہ اصل میں بکنا نہیں ہے جس بچے نے سیل کہا اس نے غلط کہا واحد یہ انٹری ہے جو پرچیز کو فیل حال تک شاید کوئی ایک آدھی اور ہمارے سلیبس میں آ جائے لیکن فیل حال تک ابھی تک جو میں کہہ رہا ہوں آگے جا کے کوئی ڈسکاؤنٹ سکاؤنٹ دیکھیں گے اس کے اندر کیا بنتا ہے لیکن فیل حال تک یوں سمجھ لیں واحد یہ پہلی انٹری ہے بھائی کسی نے مائک بند تو نہیں کیا مائک بند نہ کیجئے پلیز جو وہاں پہ حیبیڈ میں پڑھا ہے آن ہی رہنے نے اچھا جی میں نے کہا یہ واحد وہ انٹری ہے جو پرچیزز کو کریڈٹ کرے گی گوڈز کا کم ہونا ہے بزنس میں سیلنگ پرپس کے لیے لائے تھے گوڈز پرچیزز بڑھائی تھی اب وہ اونر نکال کے گھر لے گیا تو وہ تو سیلنگ پرپس والی رہی ہی نہیں تو ہم پرچیزز کو کریں گے اگر گوڈز کی فارم میں ڈرائنگز کرے تو پرچیزز کو ہٹ کیا کرتے ہیں اور یہ واحد انٹری ہے فیل حال تک آپ کی زندگی میں جس میں پرچیزز کریڈٹ ہوا ورنہ آج تک آپ نے اتنے سوال کی ہیں کبھی بھی پرچیزز کے لیجر میں کریڈٹ سائیڈ پر کچھ نہیں آتا تھا پرچیزز ریٹان پرچیزز کی کمی ہوتی تھی پرچیزز کے لیجر میں وہ بھی نہیں لکھتے تھے الگ سے لیجر بنا کے اس میں کریڈٹ سائیڈ پر لکھتے تھے پرچیزز کے لیجر کو ہم کریڈ کیا ہی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے نا اس کا مضلوب یہ واحد انٹری ہے کہ آپ اگر اونر اگر گوڈز ڈرائنز کرے گوڈز کی فارم میں ڈرائنز تو بڑھی گئیں کریڈٹ کسے کریں گے کیچ تو نہیں نکالا گوڈز لے گیا ہے جو رکھی ہوئی تھی وہ گھر لے گئے اپنے استعمال کے لیے پرچیزز کو ہی کم کرلو یہ سیلز نہیں ہے باہر لوگوں کو بیج کر پروفٹ کماتے ہیں یہ تو کاؤس کے اوپر ہی ہے ٹرانزیکشن ہوگی انشاءاللہ آگے جا کر بتاؤں گا یہ کاؤس کے اوپر ہوتی ہے خود کو چیز بیج کر خود سے پروفٹ نہیں کمائے جاتا پروڈنس کانسپٹ کی وائلیشن ہے یہ ٹھیک ہے نا اب بھئی صحیح ہے تو اگر اونر گوڈز لے جائے فور پرسنل یوز تو ڈرائنز ڈیابیٹ پرچیزز کریڈٹ اور اگر اونر فکس ایسٹ ہی لے جائے گا کوئی فکس ایسٹ یہ ایسی زیادہ لگے ہوئے ہیں ایک نکال کے اپنے کمرے میں لگا لیتا ہوں تو پھر فکس ایسٹ نکال کر رہے گیا ہے یہ بھی ڈرائنگز کیونکہ اونر سے کچھ بھی جائے اونر سے کچھ بھی آئے بزنس کی طرف تو کیپیٹل اور بزنس سے کچھ بھی جائے اونر کی طرف تو یہ ڈرائنگز ایسی صورت میں ڈرائنگز ڈیابیٹ اور فکس ایسٹ جو بھی ہو اس کا نام لکھ دیں فکس ایسٹ کریٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو تینوں صورتوں میں ڈرائنگز ڈیابیٹ ہوا اور کریڈٹ ہم نے کیا ریلیونٹ ہیڈ کو ٹھیک ہے مشکل بات تو سمجھنا آنے والی ہے وہ صرف یہ ہی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی کہ بہرحال یہ واحد ترانگشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے یہاں پر لکھ دیا تھا اس طرح سے آپ کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں یہ اب سرائی بھا پڑھ لیتے ہیں کیپٹل کین بھی انویسٹیڈ بائی اونر ان ٹری فارمز کیش یا بینک گوڈز یا فکس ایسیڈ تو میں نے تینوں کو کٹھا ہی لکھ دیا کہ کیش یا بینک ڈیابیٹ کیپٹل کریٹ ہوگا اگر کیش بینک ہے گوڈز ہیں تو پر چیزز ڈیابیٹ کیپٹل کریٹ ہوگا فکس ایسیڈ ہے تو فکس ایسیڈ کٹھا کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ تصویر بنا لیں یہ نہ پسند آئے تو پھر دوسری والی بھی سامنے رکھ دیتا ہوں اور دوسرے کیس میں کہہ رہا ہے ڈرائنس کین بھی میڈ بائی اونر ان تھری فارمز اگین کیش گوڈز اور پکس ایسیڈ تو ڈرائنس ڈیابیٹ ہونے ہیں اور ریلیمنٹ ایڈز نہیں کریٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا دوسرے والا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے سمجھ آ گیا نا میں نے یہاں پہ صرف سمرائز کر دیا ہے بہرحال پھر بھی تصویر کشی ہو جائے تو میں ایک بار وہ بھی سامنے رکھ دوں گا ہو سکتا ہے جی جی یہ فوٹو گرافران ہوں تو پورا کر لیں کچھ بھی لو یہ ایسے کرنا پڑے گا ساہب کسی کا ویو بلوگ تو نہیں ہو رہا نا یہاں پہ جو پروڈیکٹر چال لے اینڈ والے بچوں میں تو سب کچھ اوپر کرنے کوشش کر رہے ہیں جی چلیں آپ آگے اچھا جی آپ آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف ٹو پوائنٹ ون میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں جی ٹو پوائنٹ ون کی کسی ٹرانزیکشن میں کسی کو مسئلہ ہے تو پسنے جی ٹیس تین نوام کون سے والا تین چلو دونوں ہی سن لو بھر ایک جیسی ہی ہے ویسے تو بھائی دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا آپ نے یہ تو فکس ایسیڈ ہے نا پہلے میں گوڈز سے سمجھاتا ہوں آپ نے اگر گوڈز بیچی ہیں سیل کی ہیں اور کیش ریسیو کیا ہے تو اگر آپ کو کسٹمر کچھ چیزیں واپس کر دے فالٹی کہہ کر تو آپ اسے کیش ہی واپس کرو اگر آپ نے چیزیں بیچتے ہوئے بینک میں پیمنٹ لی ہے تو ریٹرنز کے کیس میں بینک میں ہی آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں اور اگر آپ نے چیزیں ادھار پہ بیچی ہیں تو واپس آنے کی صورت میں آپ ڈیٹر کو کم کرتا ہوں پرچیز کے کیس میں ایسے ہی ہے اگر آپ نے چیزیں خریدی ہیں کیش پے کر کے تو اگر آپ پرچیز ریٹرن کریں گے تو کیش ہی ریسیو کریں گے ان دا ایبسنس آف اگر تو انلیس ٹیٹڈ اگروائز کیوں کہنا چاہیے کہ اگر سوال خود ہی کچھ اور الگ بات کہہ دے یہ پرچیز تو کیش میں کی تھی لیکن جب واپس آیا تو اس نے بینک میں پیسے دے دی تو سوال اگر خود خود کہہ دے کوئی اور بات تو وہ الگ بات ہے لیکن سوال خاموش ہو تو نارمل یہی ہے کہ جس موڈ کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن پہلے ہوئی ہوتی ہے ریٹرن کو بھی اسی کے اندر ہی لینا ہوتا ہے آپ نے پرچیز کی پیمنٹ بینک میں کر دی آپ نے کچھ پرچیز ریٹرنز کی تو پھر بینک میں ہی پیسے واپس آئے گی ٹھیک ہے آپ نے پرچیز ادھار پہ کی کچھ چیزیں واپس کر دی تو ادھار کی ہی ہم ان کو خم کریں گے ٹھیک ہے یہ تو گوڈ سکپ کانٹیکس میں تھا فکس ایسیڈی کیس میں بھی ایسے ہی ہے نمبر تین کو کہتا ہے ان آئیٹم آف فرنیچر واس ڈیفیکٹیو انڈ ڈیٹرن ڈو سپلائر کاؤسٹنگ پانچ سو اب پہلے فرنیچر آیا ہوگا تو ہی واپس گیا ہوگا نا بزنس بھی اسی سوال کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر اوپس جا کر دیکھو فرنیچر خریدا کیسے ہے کس دن تو دو نومبر کو فرنیچر ادھار پہ نہیں خریدا کیش پے کر کے خریدا اور اس میں سے پانچ سو روپے کا واپس کر دیا یہ اس طرح سے ٹرانزیکشن ہے تو جب فرنیچر خریدا تھا تو فرنیچر ڈیبٹ کیش کریڈٹ پانچ دار سے کیا تھا آج کچھ فالٹی فرنیچر واپس کر رہے ہو تو فرنیچر واپس کرنے پر پرچیز ریٹرن کا لیجر تو نہیں بناتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فکس ایسٹ کی کیس میں اسی کے کاؤنٹ کو کم کریں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ جی اب چونکہ کیش کی فارم میں پیمنٹ کی تھی کچھ فرنیچر واپس کیا ہے تو ہمیں بھی کیش دو کیونکہ اور کچھ میں نے ہی کہا تھا اگر سوال میں کچھ اور لکھا ہوتا تو ٹھیک نہیں لکھا ہوا تو جس موڈ میں پہلے ٹرانیکشن ہوئی ہے اسی موڈ کے اندر ریٹرن بھی ہوگی ٹھیک ہے تو پھر کیش بڑھ گیا پانچ سو سے اور فرنیچر کم ہو گیا تو یہ ٹرانیکشن بن گئی کیش ڈیبٹ فرنیچر کریڈٹ پیبل شیبل کوئی نہیں آیا یہاں پر پیبل کہاں سے آ گیا کیش میں خریدا تھا پیسے کیش پے کیا تھا اور آج جب واپس آیا ہے تو کیش ہی ریسیو کر لیا فرنیچر کچھ کم کر لیا اب سیم یہی کام مشینری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے این آئٹم آف مشینری کاؤسٹنگ دو ہزار واز آف رانگ سپیسیفیکیشن اینڈ واز ریٹرن اب آپ نے جا کر دیکھا کہ مشینری خریدی کیسے تھی تو پتہ چلا وہ چیک کے ترور خریدی تھی یعنی مشینری ڈیبٹ بینک کریڈٹ ہوا تھا اب جب یہ مشینری واپس ہو رہی ہے تو پھر پیسے بھی کہاں ریسیو کرو گے بینک میں unless stated otherwise چیک کے تھو پیمنٹ کی تھی نا آج جب واپسی کرو گے تو پھر بینک ڈیبٹ کرو گے اور مشینری واپس کر دی آپ نے تو مشینری کام کر دوگے کریڈٹ دو ہزار ہے دو ہزار clear ہے سمجھ آیا ہے بڑے آپ مسکر آگے آئے ہیں بڑا آپ نے کمال کیا اتنا ٹائم پہ آگے اتنا ایمپورٹنٹ کانسٹ ہم نے ڈسکس کر لیا تھوڑے دیر پہلے اب کبھی بھی سمجھ اب نہیں آسکتا pressure تو ڈالیں جی صحیح ہے یہاں تک اور کونسی ٹانیکشن ٹو پائنٹ ون میں جی جی بالکل اب تو یہ ڈسکس ہو گیا لیکن یہ پوچھنا چاہیے تھا گھر پہ یہ question آپ کے دماغوں میں آیا ہوگا owner has taken goods of worth i see for his personal آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ٹانیکشن میں drawings personal use کے لیے goods لے گیا تو drawings بڑھ گئیں اور چونکہ goods لے گیا ہے تو purchases کم ہو گئیں تو drawings debit purchases credit جی ہائیبریڈ میں question ہے مائک بالکل موں کے پاس رکھنے اور on رکھنے اچھا جی نشان لگا لیا میں نے اور اس کے ساتھ ہی ٹوئنٹی ٹو بھی سمجھا دوں گا اور کیا چاہیے آپ کو جی اور نومبر ہاں فرسٹ کو کیا ہے چل یار یہ کنڈا بھی کارڈی دے ہو پھر started business with پچاس ہزار cash and ایک لاکھ چیک بھئی اس transaction کو کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے آپ پچاس ہزار cash الگ سے اور ایک لاکھ bank الگ سے دو انٹریز کرلو ایک اٹھی بھی کر سکتے ہو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو بتاؤ cash پچاس ہزار سے بڑھا تو کیا انٹری کروگے capital ہون cash debit capital credit 50 ہزار سے دوسرا bank میں پیسے لائے بولو انٹری bank debit اور capital credit ایک لاکھ سے اور ہم لیجر کے اندر ایسی الگ الگ ہی پوست کرتے تھے ان ٹرانزیکشن لیکن جرنل انٹریز کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا ٹائم بچا سکتے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو دونوں انٹریز کے اندر capital credit ہو رہا 50 000 سے اور ایک لاکھ سے ٹھیک ہے اب بھائی اس مائک کو آف نہیں کرنا ٹی اے صاحب اس مائک کو آن ہی رکھیں نہیں آف کر رہے تو بند ہی کر دیں میں وہاں پہ آگے کو سن کر لوں گا ڈسٹر بند اس کو وہ کہہ دیں ان کو ڈسکنیٹ کر دیں میں یہ ہوں آپ چلے جائیں بلکہ آپ رکھیں امیر کو بلا لیں جلدی سے اچھا جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ دو انٹریز الگ الگ کرنے کی بجائے ہم ایک کمبائن انٹری بھی کر سکتے ہیں ہم کہیں گے جی کیش اتنا بولڈ کیش نہیں ہونا چاہیئے تھوڑا سا جی کیش پچاس ہزار سے ڈیویٹ ہوا بڑھا نا بینک ایک لاکھ سے ڈیویٹ ہوا اور کیپیٹل کٹھا ڈیڑھ لاکھ لکھ یہ دونوں ہی طریقے سہی ہیں جی بچو تو دونوں ہی طریقے سہی ہیں انٹری کرنے کے آپ کو جیسے پسند ہو ایسے کر لیں ٹھیک ہے صحیح ہے پھلال بہتر یہ کہ ایسے کرتے رہے دارہ کونسٹ پکا ہو جائیں پھر بڑے ہوں گے تو پھر کمائن بھی کرنے لگے جائیں چار نومبر نیو فرنیچر اور مشینری پر چیز آن کریڈٹ کاؤسٹنگ چار سو ان دو سو رسپیکٹی لی الگ الگ اکاؤنٹی بنانے ایک ٹرانزیکشن میں لکھ بھی دیا رہے چار نومبر والی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں جی میں پہنچ رہے ہیں وہ انڈ والی ٹرانزیکشن پہ بھی ہائیبریٹ سے جو کسٹن آیا تھا باری آتی ہے تو پہنچ جائیں گے فرنیچر چار سو کا اور مشینری دو سو کی یہ ہم نے ادھار پہ خرید دیں تو فرنیچر ڈیبیٹ پیبل فور فرنیچر کریڈٹ چار سو مشینری ڈیبیٹ پیبل فور مشینری کریڈٹ دو سو اس کے بعد اگلی ٹرانزیکشن کے اندر وہ کہتے ہیں چار نومبر والی پرچیز میں سے ففتی پرسنٹ پے ہو گیا تو نارمل چیز سوچو یہ مجھ سوچو کہ ٹوٹل چھے سو میں سے تین سو دینا ہے سارے سارے پی کر دیتے ہیں سارا ایک جان چڑھائیں دو سو پے کر کے باقی ایک سو در سی بھائی سی بات اس نے کی ہے دو دو سو نہیں سی بات کی ہے ففتی پرسنٹ آف کاؤسٹ واس پیڈ بائی چیک فور پرچیز آف نومبر جار تو کاؤسٹ آف ایسیڈ فرنیچر کی چار سو کاؤسٹ ہی اس کا ففتی پرسنٹ پے کراؤ مشین ری کی دو سو کاؤسٹ اس کا ففتی پرسنٹ پے کر واؤ یعنی کہ پی بینک کریڈٹ بینک دو سو سو پی پی بل فور مشین ری ڈی بینک کریڈٹ سو رکھ سکتے ہیں پی بل ور مشین ری ڈی بی بینک کری بینک کس سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی سمجھ آگی آگی جی چھ سات آٹ نو دس گی آرہ تک کوئی مسئلہ آگی چھ سات آٹ نو دس گی آگی بی بارہ بتا دیا آپ کو تیرہ جدہ پندرہ سولہ سترہ آٹھ آرہ انیس بیس کوئی مسئلہ انیس میں کریڈٹ سیلز میڈ چار ہزار جب بھی ڈیریکٹ سی ٹرانزیکشن بول دیتا آپ پریشان ہو جاتے کہاں ہیں پریشان ہونے بھائی کس سوال ہے سوال کس گیا ہاں ڈیریکٹ ڈیریکٹ بولا تھا اس نے کیش سیلز سر یہ کیا ہے کیش سیلز ہے کیش بڑھا سیلز بڑھے کیش پرچیز سر یہ کیا ہے کیش پرچیز پرچیز بڑھ گئی کیش کم ہوا ایسے ہی یہ ڈیریکٹ سب بول دیا ہوسے ٹانیکشن میں کریڈٹ سیلز میڈ چار ہزار سیلز بڑھے سیلز بڑھیں چار ہزار سیلز سیلز کریڈٹ ڈن اوکے اب مسئلہ صرف انگریزی کا تھا اگلی ٹرانیکشن میں oing 2 کا مطلب ہوتا ہے payable to اب بڑی فنکاری سے سوال بنانے والے نے اس سوال کے اندر payable to لکھ دیا لیکن آگے کیا لکھ دیا business اور پیچھے کیا لکھا from customer کیا مطلب مطلب business کے point سے سوچو کہہ رہا ہے payable to business customer کی طرف سے مطلب business کا receivable کسٹمر کسٹمر تو یہ business پہ liability ہو گی اچھا کسٹمر کو payable آپ پریشان ہو رہے ہیں کسٹمر کو بھی payable ہوتا ہے کسٹمر کو بڑے ہوں گے تو یہ بھی ہو جائے کرے گا کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کسٹمر سے زیادہ پیسے بھی چھوڑیں کنفیوز کرے گی بات یہاں پہ لکھا ہو تھا اوئنگ ٹو سپلائر یہ تو بات سمجھ جاتی ہے چیزیں جس نے بھیجی ہیں اس کو payable to supplier مطلب payable to supplier تو liability کریٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے اوئنگ ٹو business تو فنکاری لگائی اس نے business کا نام لگ دیا کنفیوز کرنے کے لیے پوری کہانی پڑھیں تو کیا کہہ رہا ہے business نے receive کیا 400 cash from a customer point to business یعنی customer payable تھا towards ہماری طرف business کی طرف ٹھیک ہے تو بھائی یہ ہمارے customer نے ہمیں پیسے دیئے ہیں cash کی form میں دیئے ہیں تو cash بڑھ گیا cash debit اور debtor credit cash debit debtor credit کتنے سے 400 اس کے بعد اگلی transaction business paid 200 through check business paid 200 through check business paid 200 پوری ٹھیک کھانی پڑھنے سے اچھا سمجھ آیا ہے business paid 200 through check owing to supplier of goods payable to supplier یہ ہمارا credit تھا ٹھیک ہے تو cash بے کی ہے bank through payment کی ہے کوئی بات نہیں bank payment کی ہے تو creditor debit اور bank credit 200 روپے سے ٹھیک ہے جی آپ کوئی آرہا تھا بولیں بتا دیتا ہے بتا دیتا ہے کلیرلی بتا دیتا کہ وہ اوپا جو فکس ایسٹ سپلایا ہوئے ہیں اس کی پیمنٹ گیا ہے جو اس کی پیمنٹ گیا ہے وہ الگ سے اس میں بتایا ہوا کسٹمر سپلایر ٹریڈنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کسٹمر جن کو گوڈز بیچی جاتی ہیں سپلایر جن سے گوڈز قریدی جاتی ہیں ٹریڈنگ ایکٹیویٹی والی تو کسٹمر سپلایر کا لفظ جب آگیا تو پھر نورمری ہم ٹریڈنگ ایکٹیویٹیل لیٹر کریٹر ہی لیتے ہیں جی اور کوئی کوششن ہے ادھر ہاتھ کھڑا ہونے لگا تھا اچھا ہائیبریڈ میں کوئی کوششن ہے جی اس سوال کے اندر چلیں کوئی ہو تو لکھتے رہی ہے میں پانچ منٹ اینڈ پہ پانچ سے دس منٹ آپ لوگوں کے پاس آجوں گا ٹھیک ہے اچھا جی ٹو پائنٹ وان میں کو مسئلہ ٹو پائنٹ ٹو کس ٹرانیکشن کس کس ٹرانیکشن ہے مسئلہ ہے ایسے نگروں کسی میں بھی نہیں ہے اتنے تم لوگ ٹارگن سارے تم نے صحیح کر لیا ہو یہ کیسے ہوسے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے صفحے پہ ستنہ جولائی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر اس صفحے پہ ٹوئنٹی سکس ہمارے بزنس کا نام ہے زہیب اور حسن پچھلے صفحے پہ دیکھیں تو حسن کو چیزیں بیچی ہیں ادھار پہ تو حسن ہمارا ڈیٹر ہے حسن نے چیزیں بیچی ہیں زہیب کو ریٹرن ٹو زہیب بائے حسن تو یہ سیل ریٹرن ہے ادھار والی چیزوں کی ریٹرن ہے تو سیل ریٹرن بڑھ رہی ہے ڈیٹر کام ہو رہا ہے سیل ریٹرن کا بڑھنا سیل کو سوچتے ہوئے کہ وہ کریٹ ہوتا ہے بڑھنا تو یہ ڈیبٹ سیل ریٹرن کا بڑھنا ڈیبٹ اور ڈیٹر کا کام ہونا کریٹ سیل ریٹرن ڈیبٹ ڈیٹر ڈیٹر حسن پورا لکھ لو کریٹ تھرٹی فور سے اور جی سوال اچھا یہ ایک ٹرانزیکشن میں نا تھوڑا ایمبیگویٹی ہے ٹھیک ہے وہ میری طرف سے ایرر ہے ایک طرح کا رہ گیا تھا پچھلی بار والی دیکھیں دوسری ٹرانزیکشن میں کیا کہتا ہے وکار لینٹ پانچ ہزار ان کیش وکار سے لون آیا ہے انٹری ہوئی کیش ڈیابیٹ لون فروم وکار کریڈٹ بنتی ہے یہ انٹری کیش ڈیابیٹ لون فروم وکار کریڈٹ اچھا یہ ہائیبریڈ کے اندر نا ایک بچہ جو ہے وہ بلکل اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے ایسی والی سائیڈ پہ جس طرف ایسی لگا ہوا ہے ایسی کے پیچھے چھپ گیا ہے میجھے نظر نہیں آ رہا ہاں جس کو اب آپ نے دیکھا ہے یہ کیمرہ والی سائیڈ پر ہی ایک بچہ بلکل کونے پہ بیٹھا ہوا ہے سیکنڈ آس رو میں یہ سامنے گرا دو یار اس کو میں ہاں اور تو اور 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 سامنے گا بس ٹھیک ستے رو پتہ ہی کرنا لگے اچھا جی وکار نے ہمیں پیسے دیے کیش دیا لون کے طور پہ تو کیش ڈیابیٹ لون فروم وکار کریڈٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سی بی سے بھی ہم نے لون لے لیا یہ آ لانگ ٹرم لون آف پچی سو ٹیکن فروم ایم سی بی تو یہ بینک بڑھ گیا اور لون فروم ایم سی بھی بڑھ گیا تو بینک ڈیابیٹ لون فروم ایم سی بھی کریڈٹ اب اکتیس جولائی والی ٹرانزیکشن پتہ نہیں سوال آپ نے کیوں نہیں پوچھا پوچھنا چاہیے تھا اکتیس جولائی والی ٹرانزیکشن میں صرف یہ لکھ دیا میں نے غلطی سے جب یہ سوال بنایا تھا پچھتر پرسن آف لون اماؤنٹ ریپیڈ تو کیش اب کون سا لون ریپے ہوا ہے وکار والا یا ایم سی بی والا آپ سوال خاموش ہے تو جس نے جونسا والا بھی ریپے کر دیا پرچے میں اگر ایسے سوال آجے تو وہ صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں سوال بنا رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں لون فروم ایم سی بی تھا اس لیے میں اس کو صحیح کروا دیتا ہوں پچھتر پرسنٹ آف دا لون اماؤنٹ فروم ایم سی بی کہاں پہ ایڈ کر لینا آپ نے دونوں لکھی ہیں ٹھیک ہے یہ جی پچھتر پرسنٹ آف لون اماؤنٹ فروم ایم سی بی ای پیڈ تھرو کیش تو لون فروم ایم سی بی اچھا تھا کتنا پچی سو پچی سو کا پچھتر پرسنٹ کتنا بنتا ہے کتنا جی اب یہ اٹھارہ سو پچھتر کی انٹری کرنی ہے آپ نے لون فروم ایم سی بی ڈیبیٹ اور کیش یا بینک کیش کیش گریڈٹ اٹھارہ سو پچھتر ٹھیک ہو گیا جی اور ٹو پائنٹ ٹو میں کو مسئلہ نہیں اسی نکام کر رہے روزہ لگ گیا جی ٹو پائنٹ ٹو میں کو مسئلہ ٹو پائنٹ تھری جو ٹرانیکشنز میں نے ڈسکس کرنی آپ پوچھیں نا پوچھیں وہ میں ذرا ہائلائٹ کر لوں یہ تو آپ کو پتا چل گئی ہے بہرحال جی اپریل فورٹین کو لکھتا ہے جی سوال میں یہ انڈین بک کا قسطن ہے ایک پرچیز گروڈز فروم عبداللہ فور کیش پرچیزز کی ہیں پرچیزز بڑھ گئی اور کیش کم ہو گیا اب مجھے بتاؤ عبداللہ کا کیا کریں عبداللہ کا کچھ بھی نہیں کرنا سا ٹھیک ہے سوال گوڈز ٹو اٹسف فور کیش کیش بڑھا سیلز بھی بڑھی چھ ہزار سے اٹسف کا کیا کریں ایک تو یہ بات ڈسکس کرنی ہی دی کہ اگر کیش پر چیزز یا کیش سیل ہو رہی ہے تو پھر پارٹی کے نام سے ہمیں کیا لینا ٹھیک ہے کیش آگیا ہے اگر ان سے ریٹرن آئے گی تو کیش ہی پے کرنا پڑے گا یا ہم نے اگر پرچیز کی ہیں تو کیش پے کی ہے اگر ریٹرن کریں گے تو کیش ہی واپس ملے گا کوئی لیجر پارٹی کا منٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد ٹوئنٹی فیفت اپریل والی اب ٹرانزیکشن آپ کو مسئلہ نہیں کر رہی ہوگی گوش تیکن بائی پروپر آئیٹر فور پرسنل یوز ڈرائنگز ڈیبیٹ پرچیزز کریڈیٹ ٹھیک ہے تو سلوشن بات میں دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے نا سمجھانا بات میں زیادہ بیٹا ہوتا ہے پہلے سمجھا کے بھیج دو تو پھر آپ کے تمہارے تو زیادہ بھی کام نہیں کرنا ہوتا پہلے کرتا نہیں ہے ڈرائنگز بڑھ گئیں اور فرنیچر کم ہو گیا کنفیوز کرنے کے لیے ایسی ٹرانزیکشن بڑھائی گئی تھی باٹ آف باٹ فرنیچر فور پروپر آئیٹرز ریزیڈنس ہے تو یہ ڈرائنگ کے مد میں آتے ہیں یعنی کہ فرنیچر خریدا ہے اونر کی ریزیڈنس پرسنل یوز کے لیے لیکن کہہ رہے ہیں پیڈ کیش دس ہزار مطلب بزنس سے فرنیچر نہیں نکلا بزنس سے تو بزنس کی کیش دراز سے دس ہزار نکال کے اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ اور فرنیچر خرید کے میرے گھر رکھوا دو تو بھائی فرنیچر خریدیں چاہے ہوای جاز خریدیں ہمیں اس سے کیا بزنس میں سے تو دس ہزار روپیہ نکل کر گیا نا ٹھیک ہے تو بزنس کے لیے تو یہ وہی سمپل ٹرانزیکشن تھی ڈرائنگز ڈیابیڈ اور کیش کرے ٹھیک ہے جی فرنیچر کے نام سے کان فیوز نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ یہاں تک میرا سوال دوبارہ آپ کے سامنے ہے خدمت پیش خدمت ہے ایف مرے کیا مطلب مطلب آج نیا سیکھیں گے آپ اپنے اینڈ اوٹ گلپ ایڈیا رکھتے ہیں جو مل گیا آپ کو وہ تو سوال آپ نے گھر پہ کرنے ہیں صرف چار سوال ہیں ٹھیک ہے میں تو اپنے سوال سے ہی آپ کو سب آپ پتہ ساری اکاؤنٹنگ میں نے آپ کو اسی سوال سے کروائی ہے بیسکس ہے نا ایسے ہی ہے نا شروع کریں جی اچھا جی ہم نے سب سے پہلے لیجر بنانا سیکھیں پھر ان کو بیلنس کرنا بھی سیکھا پھر اس کے بعد ہم جرنل بنانے پر آئے اور ہم پتہ لگا کہ اصل کام تو ڈیبیٹ کریٹ تھا جو لیجر بناتے بناتے ہم سیکھ گئے ہیں جنرل میں سے تو کوئی جان نکلی نہیں ایسے ہی ہے آج ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بنیادی کام کرنا پڑے گا نیا کام کرنے سے پہلے اور وہ بنیادی کام ہے لیجر ہی بنانا تو واپس دوبارہ لیجر پہ آتے ہیں زیادہ ایمپورٹنٹ لیجر ہی ہوتا ہے جنرل انٹری تو لیجر بنا رہے ہو تو جنرل انٹری ساتھ 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 ہو ہی رہی ہے جنرل انٹری ہی تو ہو رہی ہے لیجر کے اندر صرف پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دوبارہ واپس آتے ہیں لیجر کے اوپر اور میں اس سوال کے لیجرز بناوں گا کوکلی ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو کریں گے بیلنس پھر ایک چھوٹا سا نیا کانسیپ پڑھیں گے اور ایک نئی چیز کو بھی سیکھ لیں گے پھر آپ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے دس سے پندرہ منٹ کا کام ہے تو کلاس میں تو ٹائم بہت پڑھا ہو گا ہے تو آج پھر آپ لوگوں کو کم پڑھوں گا ٹھیک ہے اوکے رسال لگیا تھا رسال مجھے اچھا جی سنے کوسن یہ سب کو ماشاءاللہ آپ تقریباً یاد ہی ہو گیا ہوگا اس لیے میں بار بار اس کوسن کی طرف آپ کیمرا نہیں لاؤں گا ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس ہینڈ آؤٹس کے اندر یہ آلیڈی موجود بھی ہے ٹرانزیکشن بھی میں بولتا رہوں گا کیونکہ اب اس سوال کی ویسے تو کوئی بھی ٹرانزیکشن اب آپ کو کوئی اکہ دکھر ٹرانزیکشن آ رہی ہیں آپ کے نیا سوال اسی لیے دے رہوں حالانکہ یہی سوال میں کہتے تھا چلو جی آج نیا کام جو سکھایا ہے یہ سارے سوالوں کے اندر کر رہا ہوں پہلے ہینڈ آؤٹس سے ہی سارا کچھ ہو جاتا لیکن سوال اس لیے بدل لیتا ہوں کہ تھوڑا سا نئی ٹرانزیکشن آتی ہیں تھوڑا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ ذرا دل لگا کر کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سوال تقریباً آپ کو یاد ہے میں ٹرانزیکشن بولوں گا اور یہاں پر پھر اس کا لیجر ڈائریکٹی بناتا جاتے ہیں تو بار بار کیمرہ ادھر نہیں آئے گا ہمیں یہ عرض کرنے چاہ رہا تھا ٹھیک ہے فیجیکل والے بچے تو دیکھی رہے ہوتے ہیں اس کو یہ ایک اب ایڈیشنل بینی پیٹ ان کو ملا لیکن دوسرے بچے ہینڈ آؤٹ کے اوپر نظر رکھ لیں گے وہ سست نہیں ہے ان کی طرف ٹھیک ہے اچھا جو چھے کو لیجر بنے تھے ویسے میں نے آپ کو سختی سے منع کیا ہویا کہ کبھی بھی آپ نے پہلے لیجر نہیں بنانے ٹھیک ہے نا لیکن کیونکہ میں آپ سکھانا چاہ رہا ہوں کوئی چیز تو میں یار ہوں لیجر بناتے ہو میں رکوں نہ اس وقت جو بھی کام کر رہا ہوں اس لئے میں یہ چھے لیجر اپن کر رہا ہوں پچھلی کلاس میں پہلے انہوں نے کہا سات لیجر میں نے سات بنا لیا اینڈ پر چھے نکلے تو پھر میں نے یاد رکھ لیا تک اگلوں سے پوچھوں گا تو انہوں نے کچھ ایسا ہی کرنا ہے تو نا خود ہی یاد رکھ لیتا ہوں چھے لیجر بنانے تو میں یہاں پر کر کے بنا لیتا ہوں سیکھے چھے شروع کرتے ہیں سوال کرنا پہلی ٹرانیکشن ہے میں سٹارٹڈ بزنس وید پندرہ ہزار انڈا بینک بینک ڈیبیٹ کیپٹل کریڈ سن لو پاس ہونے والے بول رہے ہیں جو سات والا بول رہا ہے کو ہاں تم پاس ہونے والے ہو کیونکہ ہے تو آہستہ بول لیں روزہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے بولنے سے آپ کو تو میں نے کہا اور آہستہ آہستہ بولیں سلو سلو بولیں پر بولتے ضرور رہیں آگ میں نہیں چلنی چاہیے اکاؤنٹنگ یہاں کسی کی دماغ میں چلی تھی اکاؤنٹنگ یا شاید پچھلی کلاس میں کسی نے کہا تھا کہ دماغ میں چل رہی تھی اکاؤنٹنگ میں نے کہا نا کہ آپ پوری بات اس طرح سے بولتے رہے گھر پہ سٹوڈنٹس کہ جی پہلے آپ نے بولا جی بینک بڑا اور کیپٹل بڑا بینک ایسٹ 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 کا بڑھنا ڈیبیٹ اور کیپٹل بڑھنا کریڈٹ تو بینک ڈیبیٹ کیپٹل ایسے بولتے رہے تو بچوں نے کہا نہیں میں نے کہا کیوں کیوں کہ دماغ میں چل رہی تھی اکاؤنٹنگ ساری دماغ کو چلا دے گی یہ اکاؤنٹنگ فیلحال آپ بولتے رہے تو بہرحال ابھی تو ڈیریکٹ میں بول رہا ہوں جی بینک بڑھا اور کیپٹل بڑھا تو بینک ڈیبیٹ کیپٹل کیپٹل جنہوں نے چھوڑ دیا ان کو بھی ان کو بھی پاس کرے لیکن تھوڑے سی ہدایت بھی دے اللہ کہ اس طات کی بات ماننی ہے آج سے چھوڑ دیں آپ a is equal to c plus l لکھنا ٹھیک ہے اچھا جی بینک بڑھا اچھا بینک بول دی اٹرانشن بینک ڈیبیٹ کیپٹل پندرہ ہزار نظر آرہے ہیں ہائیبریڈ والو یہ کتنا کو لکھوں تو نظر آجائے گا یا بڑا کر دوں اس کو یا اللہ بینک ڈیبیٹ اب اتنا کی بڑا ہو سکتا ہے اور کیپٹل کریڈ یہاں پہ کیا لکھیں گے بینک لکھیں گے اور یہاں پہ کام یہ تو آتا ہے ڈیٹ کیا ہے ڈیٹ میں ایک ہی بار لکھ رہا ہوں بعد میں لکھیں گا اور باقی پہ بس چک لگا دوں گا ڈیٹ آپ لکھ لیتے ہوتے ہیں پتہ آپ ٹھیک ہو گیا سیکنڈ ٹرانزیکشن کیوں میں چاہا رہا ہوں یہ کام یہ بور کر رہا ہے کام نہیں ہے کام سیکھ ٹھیک ہے جی bought office furniture buy a check بارہ سو office furniture debit bank credit office پر لی ٹیوے جی office furniture debit bank credit کتنے سے بارہ سو سے office furniture debit اور bank credit office furniture short لکھ دی ہے ہم نے ٹھیک ہے date لکھ لینا اور یہاں پر bank date لکھ لینا نیکسٹ bought machinery چوتھا سو on credit from T.L machinery ka account بنانے دو machinery اور payable to پہلے 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 ہی double entry کر سکوں گا نا اب entry لکھ entry بولتے چونہ سو چونہ سو machinery debit payable to PL credit ٹھیک ہے یہاں پہ نکھو گے machinery اور یہاں پر payable to PL payable to machinery پہلے machinery کو پہلے ہے اس کے بعد bought a van paying by check van debit debit 6010 سے bank credit 6010 سے ran date bank debt لکھ لینا paid amount going to trees limited چودہ سو بھائے چیک payable to PL debit bank credit 1400 سے bought more machinery by چیک 650 machinery debit bank credit کیسی بند ہوگی اچھا شاید ٹی اے سن لیا اور کر دیتے ہیں مدبس کچھا پوچھ انشاءاللہ لو جی ٹریکشنز کھامپلیٹ ہوگئے ہیں اب بیلنسنگ کرنی ہے اچھا جی میں ذرا سارے ڈپے بنا لوں ویسے یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کب کب بنایا کریں گے ریکوائرمنٹ ہوگی تو بنا لیا کریں گے یہ ٹوٹل والی جگہ آہستہ آہستہ چیزیں کم کریں گے آسانیاں کریں گے اپنے لیے فیلحال تو نہیں فیلحال تو مشکلوں سے گزریں اچھا آتی تھی وہ بیلنس کے طور پر ہم بیلنس پھر لکھ دیتے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بیلنس ہے بولو آگے بڑھتے ہیں capital والے لیجر کے اندر heavier side کون سی ہے credit side 15000 یہاں لکھا as it is اس کو debit side پہ بھی لکھا اور closing balance کو کس طرح ہمیں لکھنا پڑھنا ہے آج اس لیجر میں debit side اب heavier side کون سی تھی اب ذرا discussion ہے وہ سنو دیں دیں اگر debit side heavier ہو اگر debit side heavier ہو تو اس balance کو کیا کہنا چاہئے normal debit balance ہی کہنا چاہئے نا جو side وزنی تھی ٹھیک ہے تو مثال کے طور میں کہوں جی اس طرف یہ debit side ہے آپ کی درست دیں یہ debit side ہے اور credit side ہے بچے ادھر زیادہ بڑھے ہوئے ٹھیک ہے تو کچھ بچوں کو میں نکال کر اس طرف بٹھایا تو بچے تو اگر debit side heavier ہو تو debit balance ہوتا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم ledger کو balance کرنے کے لیے اس کو credit side پر لکھ رہے ہوتے ہیں پر یہ مجھ سمجھ لینا کبھی کہ یہ credit balance تھا یہ بات سمجھ آئی ہے heavier side کون سی ہے debit تو پھر یہ balance بھی کون سا ہے debit balance بس مجبوراً اس کو ہم نے لکھا کہاں ہوا ہے credit side پر only to balance out our ledger ٹھیک ہے آگے پڑھو کون سی side heavier تھی credit تو balance کون سا ہے credit لیکن مجبوراً اس کو لکھا کس طرح ہو ہے debit side پر تاک que ledger balance ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ کہ اگر debit side heavier ہو تو اس کو debit balance کہا جاتا ہے لیکن اس کو مجبوراً لکھا کہاں جاتا ہے credit سائد پر ٹھیک ہے تو جی debit balance balancing of ledger میں نے آپ کو سکھا دی تھی لیکن balances کا میں نے نام نہیں لیا تھا تو balancing of ledger میں debit balance کب arise ہوگا جب debit side heavier ہو لیکن it is always written اچھا ویسے یہ نہیں ہے کہ یہ اگلے period میں جب move کریں گے تو normal کر لیں گے اس کو فیلحال تو closing balance balancing of ledger کی بات کر رہو میں balance جس وقت کروں گا دو کیا ہوگا یا debit balance آئے گا یا credit balance آئے گا اگر debit side heavier ہوگی تو کون سا balance آئے گا debit balance آئے گا لیکن اس کو لکھا کس طرف جائے گا closing date پر it is written on credit side ٹھیک ہے balance debit ہے کیوں کیونکہ debit side heavier fee پر مجبورا کس طرف لکھا ہے ایسی نہیں چلیں گے بھائی کیوں دروازہ تو کھول دو یہ بھالا بھی کھول کھلے گا اچھا چلو credit balance کب آئے گا جی کوئی نہیں کوئی نہیں بس 10 منٹ اور پڑھ لو میرے ساتھ credit balance کب آئے گا جب credit side heavier ہوگی it arises when credit side is heavier کسی لئے تو اس کو credit balance کہا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہمیشہ لکھا کس طرف جائے گا it is written on debit side تو debit side پر لکھے ہونے سے اس کو confuse نہیں کر لی نا آپ نے ٹھیک ہے یہ balancing of ledger کا concept ہے اس کی picture لے لی جی ہے ڈی bit balance کب آئے گا when debit side is heavier اور credit balance کب آئے گا when credit side is heavier بس لکھا ہو نا دوسری طرح ہو تو مجبوری ہے ٹھیک ہے وہ balance کر رہے ہوتے ہیں لیجر ٹھیک ہو گیا آج آج کا نیا کام شروع ہوتا ہے بیلنس پہلے سے سکھ آئی ہوئی تھی پہلے balancing تو پوری کر لیں بیلنس لیں بارہ سو ڈیویٹ سائی ڈیویر ہے بھولیں تو اس کو credit سائیڈ پہ لکھ دیں اور closing balance کس طرف آئے گا یہاں پہ ڈیویٹ لکھا کس طرف ہو ہے لیکن balance کون سا ہے ڈیویٹ بیلنس ہے لکھ credit سائیڈ پہ مجبورا ہو ہے بیلنس پڑے مشینری دو ہزار پچاس لکھو یہاں پر دو ہزار پچاس closing balance یہ closing balance short form لکھ رہا ہوں دو ہزار پچاس کون سا balance ہے debit balance ہے لکھا کس طرف ہو ہے credit cipher کوئی balance ہے کوئی balance ہے next van چھے ہزار دس heavier سائیڈ ڈیویٹ ہے 6010 ایز اتھا کر لکھو credit side پر 6010 closing balance تو یہ تو آپ نے پہلے سے کر رکھتا ہے ایسے ہی ٹھیک ہو گیا اب ویسے یہ اتنی relevant بات نہیں ہے لیکن ویسے میرا دل کر رہا ایک بات سامنے پہلی بار آئی ہے تو گوھر کرو ذرا asset ہے debit balance asset ہے debit balance asset ہے debit balance asset ہے debit balance capital ہے تو credit balance liability اگر balance ہوتا تو credit ہوتا کیا مطلب ہوا مطلب وہ جو asset اور expense بڑھنے پر ہمیشہ debit ہوا کرتے تھے ان کو debit nature کا account کہا جاتا ہے اور وہ capital liability income ہمیشہ بڑھنے پر credit ہوا کرتے تھے ان کو credit nature کا account کہا جاتا ہے سیکھ نا ان کی nature بڑھنے asset اور expense ہمیشہ بڑھنے پر کیا ہوتے سمجھ آرہی تمہیں asset اور expense بڑھنے پر ہمیشہ کیا ہوتے debit تو ان کو debit nature account بھی کہا جاتا ہے اور capital liability income ہمیشہ کریٹ سائیڈ پہ closing date کریٹ بیلنس ہے لکھا debit سائیڈ کو ہے closing date کیونکہ heavier سائیڈ کا balance ہوتا ہے اوکے یہاں تک مسئلہ اب heading بناؤ trial balance trial balance بنانا سیکھیں گے آجام اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ دو ڈھائی منٹ سب بڑھ جاتی کرتے ہیں آپ ایسے نئی چیز پانچ منٹ سے کہا دیتے ہیں سمجھاتے صحیح ہیں نہیں 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 سمجھاتا کر لو جو کر ساتھا ساتھا چیزیں اکاؤنٹنگ سے آسان دنیا میں چیز ہے ہی نہیں اچھا پہلے تو اردو میں سنو trial balance کیا ہوتا ہے نہیں سچ مجھ آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی سمجھ پھر لیکن سمجھ آ رہی ہے کب سے آئے ہو آپ کیا سمجھ نہیں آپ debit trade سمجھ آ رہے آپ کو تو پھر الگ الگ آنا ایک ہفتے میں کیا میں وہ والا تھوڑی والا بندہ تھوڑی جس نے رکشے کے بیچھے لکھایا ایک مہینے میں اکاؤنٹنگ بنی ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اچھ نوے دن میں آکاؤنٹنٹ بنی نوے دن میں تو بنی جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی سنیں پہلے اردو میں سنیں پہلے اردو میں سنیں ٹائم میں آپ بتانے لگا کیا ہے ٹائم بیلنس تو کچھ بھی نہیں جاؤ ٹائم ابھی جب دو جانا ہے تم لوگوں نے ٹائم بیلنس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بس لیجرز کے کلوزنگ بیلنس کی سمری کا نام ہے کلوزنگ بیلنس ہیں لیجرز کے ان کو سٹیٹمنٹ ایک سفر کے اوپر سمرائز کر کے لکھ دو آپ کا ٹائم بن کلوزنگ بیلنس کی سمری کا نام ہے تو لکھو ٹائم بیلنس کیا ہوتا ہے جی it is a summary of closing balances of ledgers that's it it is a summary بس اس سائٹ پہ رکھو بھائی it is a summary of closing balances of ledgers اب یہ دیکھیں میرے بزنس کا نام کیا ہے f mary بنانے لگا ہوں trial balance اور کس period کا ہے for the period is لئے لکھ رہا for the month ended بھی ہو سکتا ہے for the year ended بھی ہو سکتا ہے for six month ended بھی ہو سکتا ہے بہرحال ہمارے پاس صرف ایک مہینے کی transactions ہیں سوال کندر ایدر چلو چھوڑو آپ کے پاس سوال پڑا یکم جولائی سے 31 جولائی تک کی transaction تو ایک مہینے کا ہی سارا ہم نے ریکارڈ کیا ابھی تک کھاتا ٹھیک ہے تو ایک مہینے کے لئے میں یوں کہہ سکتا for the month ended for the month ended july 31 x7 نہیں لکھا ہوا لکھا ہے نا 20 x7 ٹھیک ہے یہ x کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سوال کوئی پرانا نہ ہو 2007 جب 2000 میں لوگ پھر رہے تھے 2017 لوگ لکھنے لگ گیا 23 23 لگ جائیں 2037 x کا مطلب ہی ہوتا ہے کبھی سوچا اسے بارے میں آج ہی ہمارے ٹرائیل بیلنس for the year ended for the month ended for the month for the month ended 31 july x 7 ٹھیک ہے اب دیکھو ٹرائیل میں بھی پہلا کولم ڈیویٹ دوسرا کولم لوگ یہ ہمارے ٹرائیل کرنا کیا ایک ایک لیجر کے بیلنس کو لے کر آنا ہے اب دھان سے سنے سب سے پہلا لیجر کون سا ہے بینک بینک کا بیلنس کون سا آرہا ہے ڈیویٹ تو ٹرائیل بیلنس میں پھر ڈیویٹ سائیٹ پر ہی لکھو نا وہ تو صرف لیجر کو بیلنس کرنے کے لیے مجبورن ہمیں کریٹ سائیٹ پہ لکھنا پڑا لے آو واپس اس کو دیکھو میں اتنی دیر سمجھانے پر اس لئے نہیں لگائی تھی کہ آپ پھر رٹہ لگائیں میں بلکل سٹارٹ میں کہہ سکتا تھا جو دیویٹ پہ لگلو ٹرائیل بن گیا یہ تھوڑا بیلنس میں ڈیویٹ بیلنس کو ڈیویٹ سائٹ پہ لکھو گے نا ٹرائیل بیلنس میں کون سا بیلنس ہے بینک بیلنس ہے بات سمجھے ہو ٹھیک ہے تو اس کے کنفیوز نہیں ہو نا اس سمجھا دیا آپ کو ٹھیک ہے تو بینک کا بیلنس کون سا ہے پائی سیون پور زیرو اگلا کیپیٹل ہے کیپیٹل کا نام لکھو لاکھر پہلے اب اس کا لیجر کا بیلنس ہے جی تو کیپیٹل کا بیلنس لکھا جدھر مرضی ہوا ہے اس کو چھوڑو مجھے بتاؤ کیپیٹل کے لیجر میں بیلنس ہے کون سا کریٹ بیلنس ہے تو کہاں لکھیں گے کریٹ سائٹ پہ پنگرہ ہزار مجھے یاد کروانے میں اوپر روپیز لکھ بتانے پانچ چیزیں لازمی ہیں ٹھیک ہے یاد کروانے مجھے بھی آفیس فرنیچر آچھا ویسے ہی پتہ لگ رہے آپ تو ہمیں آفیس فرنیچر ایس ہے اس کا اگر بیلنس ہوگا تو مشینری یہ بھی ایس ہے بہر پھر بھی دیکھو بیلنس کس طرح آ رہا ہے credit سائیڈ پہ لیکن بیلنس ہے کون سا debit سائیڈ پہ 2 0 5 0 next کوئی بیلنس ہے تو میں تو ٹرائیل بیلنس میں کلوزنگ بیلنس لے کے جاتا ہوں اس کا کوئی بیلنس ہے نہیں ہم نے کچھ پہ کر نہیں تو لیابیلٹی میں 0 بھی نہیں لکھنا ٹائیمز آیا نہیں کرنا بیلنس نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے اس کا بیلنس نہیں ہے تو آگے لے کر نہیں جانا clear next when debit balance ہے تو لکھو debit سائیڈ پر 0 10 اب ایک اور تھوڑی سی شفقت فرما مطلب ہمارا سوال صحیح اس کو کہا جاتا ہے trial balance is in کیا کہا جاتا جی جب trial balance میں debit side اور credit side برابر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں trial balance is said to be in اور اگر یہ دونوں برابر نہ ہو تو اکاونٹ سرف عام میں باز گئے برابر نہ ہو تو ہم کہا کرتے ہے trial out ہو گیا پرس امید ہے balance sheet بنا رہے ہوں گے کل تو جب balance sheet بن رہی ہوگی تو balance sheet میں بھی accounting equation ہی balance sheet میں convert ہو جاتی ہے تو اس میں asset equal to care ability وہ برابر ہو جاتا ہے تو اگر برابر ہو جاتا چیزیں آج سے onward ہم جو بھی چیز بنا رہے ہیں trial balance بنائیں گے income statement بنائیں پھر balance sheet بنائیں تو 5 چیزیں ان کے اوپر لکھنا ضروری ہیں کون کون سی business کا نام f mra کیا بنا رہے ہو report کا نام کس عرصے کے لیے لیے بنا رہا رہا وہ مہینہ روٹیز rs بھی لکھ سکتے ہیں rs ہی لکھا کریں گے level of rounding off بھی ایک پانچ چیز ہے لیکن فیلحال میں rounding off آپ سے کروائی نہیں کہ لاکھ لکھا ہوا تو ہزار لکھ سو لکھ لو اور تین صفرے common لے دو ابھی وہ نہیں کر رہے کر لیں گے ٹھیک ہے پھلحال یہ پانچ چیزیں میں لکھیں بزنس کا نام ریپورٹ کا نام ریپورٹنگ پیریڈ ریپورٹنگ کرنسی ٹھیک ہے روپیز پھر آگے thousand وغیرہ ہے billion ہے وہ بھی لکھنا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا trial balance ہے trial balance میں کو مشکل لگا کچھ اچھ جی ایک منٹ بینک آیا تھا بچا ہی نہیں ڈبل انٹری نظر آ رہی ہے ڈبل انٹری نہیں یہ سمجھ نہیں آتی مجھے تو ہمارا سب کو ملے ہنڈ آخری رو میں موجود ہیں ویسے تو ابھی سے جہاں سے دینا شروع کریں ٹھیک ہے آج 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 کے ہینڈ آٹ جو آپ کو دے رہا ہوں اس میں چار سوال ہیں اور چاروں سوال کے اندر کوئی دس بارہ پندرہ ٹرانزیکشنز ہوگی فی سوال ٹھیک ہے آپ نے ٹرانزیکشنز سے پہلے پریپیر کرنے ہیں لیجر نیا سوال ہے نیا تاکہ کرنے میں شوق رہے تو پہلے آپ بنائیں گے لیجر لیجر کو آپ بیلنس آٹ کریں گے تو کلوزنگ بیلنس آئیں گے ان کلوزنگ بیلنس سے آپ نے ایکسٹیکٹ کرنا ہے ٹرائل سولوشن آج نہیں کل ملے گا اور شاید صرف ٹرائل کے ہی سولوشن دوں بنا کر لیجر کا ناغ آپ چیک کیسے ہوگا آپ کا سوال گھر پہ آپ کے ڈیبیٹ اور کریٹ اگر ٹرائل کے برابر آگیا تو آپ کو گئی ہمارا سوال دروست ہوگا ٹھیک ہے پہلے دی میں سٹوڈنٹس نکلیں گی کلاس سے اس کے بعد دوست کیگئی اللہ